سوال یہ ہے کہ ایفیلیٹ مارکٹنگ یہ شریعت میں جائز ہے یا نہ ایفیلیٹ مارکٹنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بیشنے والا ہوتا ہے ایک خریدنے والا ہوتا ہے تو ان دونوں کے بیچ میں کوئی تھرڈ پارٹی ہوتی ہے تو یہ تھرڈ پارٹی اپنی کمیشن کے بیس پر مثال کے طور پر بڑی کمپنیاں اسو جو ایمیزون وغیرہ کے بڑے بڑے پروڈکس ہوتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ کسی کو بیشنے کے بجائے درمیان میں ایک کسی کو تیہ کرتے ہیں اور پھر وہ پروڈکس جب پکے گا تو اس کے اوپر اس کا کمیشن تیہ ہوتا ہے پیچھ والے آدمی کا تو یہ ایفیلیٹ مارکٹنگ کہلاتا ہے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ عربی میں اس کو اجرد سمسار کہا جاتا ہے اور اس سلسلے میں ایمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ اس طرح سے اگر کوئی خرید و فروت کرتا ہے یعنی درمیان میں اپنا کمیشن لے لیتا ہے تو کمیشن ملی تو بہت ساری تجارت ہیں جیسے زمین کے سلسلے میں اور دیگر سلسلوں میں تو چلتی رہتی ہے لیکن یہ خاص جو ہوتا ہے یہ آن لائن ہوتا ہے سارا کے سارا تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے اور بلکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کے اوپر ایک باو قائم کیا ہے اور اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر تابعین وغیرہ سے اقوال نقل کیے ہیں کہ اس طرح سے بیچ میں رہ کر کمیشن لینا اس کی گنجائش ہے اس کی اجازت ہے اور اس وقت جو ہے عالمی پیمانے پر یہ جو افیلیٹ مارکٹنگ ہے اس کی ویلیو تقریباً بارہ بلین ڈالر کے قریب ہے تو بارہ بلین ڈالر کی جو ہے کہ اس کی لاغت ہے اور ہمارے ملک انڈیا میں دوہزار سولہ کے مطابق اس کی لاغت تھی تقریباً نائنٹی سکس ڈالر کے برابر لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ دوہزار پچیس تق تقریباً آٹھ سو ڈالر سے زیادہ اس کی لاغت ہونے والی ہے تو لہٰذا جو کوئی چیز کمانے کی کوشش کرتے ہیں تو بجائے وہ غلط چیزوں میں کمانے کے اور غلط چیزوں میں جو ہے اپنا وقت ضائع کرنے کے جس کی شبیت نے اجازت دی ہے اس طرح کے کاروبار آن لائن کر سکتے ہیں کہ جس سے ان کو فائدہ بھی ہو اور شبیت کے اعتبار سے وہ حلال اور جائز بھی ہو